بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی لśmy والی وآلہ 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 وآلہien یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ مسلح اللہ سیدنا و معنی محمد النبی الامی والی ہی وعی صاحب ہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان کو وسیع کیجئے دسترخان کو وسیع کیجئے کھانا کھلانا بہت پسند کیا گیا ہے بہت پسند کیا گیا ہے ولیمہ میں جلو زیادہ کھانا کھلاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت اچھا بات ہے غوث پاک نے بھی کہا ہے کہ اپنے دسترخان کو وسیع کرو جتنا آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اللہ تعالی اتنا ہی برکت دے گا ایک روٹی کا دس روٹی اللہ مسلح اللہ سیدنا و معنی محمد نبی الامی والی وعی صحابی بارک وسلم صلی اللہ وسلم غوث پاک نے کہا اپنے دسترخان کو وسیع کرو آپ سوچئے کیوں کہتے ہیں وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے تیرے دسترخان واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک سخص نے کہا اس زمانے میں کہ اللہ تعالی کو بولی اتنا تنگی میں رہتے ہیں ایسا کیوں ہے تو اللہ تعالی کو بولی تو اللہ تعالی بولی اس کا عمر بہت لمبا ہے اور روزی کم ہے اسی لئے تھوٹ کا دیا جاتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آ کے بولے کہ اللہ نے کہا ہے تمہاری عمر بہت لمبی ہے روزی کم ہے تو دیا جاتا ہے اس نے کہا اللہ تعالی کو بولیے کہ ایک ہی بار میری تمام روزی بھیج دے تو کیا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ گھوڑا پر اونٹ پر لوڑ ہو کے اس کا سارا روزی اس کے پاس آگیا اس نے کیا کیا سارا کھانا پکواتا رہا اللوگوں کو کھلاتا رہا اور اتنا ہی روز آتا رہا اللہ مسلی علیہ سیدنا وعنی محمد النبی الامی وعالی ہی وعالی صحابی بارک و سلم صلی اللہ وہ اپنا کھانا کھاتا ہے تیرے دستر خان سے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے دیکھے کی منہ اتنا کھانا آ رہا ہے پورا لنگر چلائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کا پاس جا کے بولے کہ یا اللہ اس کے پاس جو روز اتنا کھانا آتا ہے اور تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ خود کہاں کھا رہا ہے وہ تو لوگوں کو کھلا دے رہا ہے جو کھلا رہا ہے وہ دس گناہ ایک کا دس اور دس کا ستر ہزار گناہ بن کے واپس آتا ہے آپ کسی کو ایک روٹی دیں گے تو ایک کا دس اور دس کا ستر ہزار گناہ بڑھ گئے اللہ مسلی علیہ سیدنا وعنی محمد النبی الامی والے ہی وعنی صاحبی بارک و سلیم صلاة اللہ اسی لئے کھانا کھلانے سے رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں کچھ شدار لوگ کھا رہے ہیں تو جرہ بھی دل کوتا مت کیجے بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کوئی بھی نہیں اللہ تعالی آپ کو ستر ہزار گناہ بڑھا کے دے گا اللہ مسلی علیہ سیدنا وعنی محمد النبی الامی والے ہی وعنی صاحبی بارک و سلیم صلاة اللہ وسلم میں صدا بار اسلام سے مقاتب ہوں میرا چینل دیکھئے دکھائیے لائک کے ساتھ شیئر کیجئے اور لوگوں میں پھلائیے اور علم کی گھنٹی بجائیے اللہ مسلی علیہ سیدنا وعنی محمد النبی الامی والے ہی وعنی صاحبی بارک و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم